نمشکال میں ہوں دمنا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دی دولو ٹی نیوز ٹوٹی فور آج کی خبر کی شروعات ہم کرنے والے ہیں جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں فرحان اکتر کے نردے شک پہ بننے والی اپ کمنگ فلم جیلے ذرا لمبے سمی سے لگتار الگ الگ کارنوں سے ٹلتی جا رہی ہے فلم میں پریانکا چھوپڑا آلیا بھٹ اور کٹرینا کیاف لیڈ میں ہیں لیکن بیچ بیچ میں کسی نہ کسی فلم کو چھوڑنے کی وجہ آ رہی ہے لمبے سمی بعد اب فلم چلنے کی اصلی وجہ سامنے آ چکی ہے دراصل فران اکتر کو فلم میں لیڈ رول نبھانے والے میل کیاریکٹر نہیں مل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فلم شروع ہی نہیں ہو پا رہی ہے فران اکتر اپنے فلم کے لیے بہت ہی کنسنٹ ہے وہ ڈان تھری کے بعد فلم جیلے ذرا پر کام شروع کریں گے لیکن فلم بنانے سے پہلے بڑی دکت یہ آ رہی ہے کہ فلم کے لیے میل آکٹر نہیں مل رہے ہیں جیلے ذرا بند ہو چکی ہے فلم میں آلیا بھٹ, پریانکا چھوپڑا, کٹرینا کیاف لیڈ رول میں نظر آ رہے ہیں پریانکا نے فلم چھوڑ دی ہے کیونکہ پسند نہیں آ رہا تھا انہوں نے اس بارے میں میک اوور سے بات بھی کیا لیکن کریٹیو ڈیفنڈ کے چلتے بات نہیں بنی پریانکا چھوپڑا کے علاوہ کٹرینا کیاف نے بھی اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دی میک از ان کی اور پریانکا کی جگہ کیانا آڈوانی اور انوشکہ شرما کو لینے پر وچار کر رہے ہیں بتاتے چلیں کہ فلم جیلے ذرا کی اناؤنسمنٹ دو ہزار اکیس میں کی گئی تھی یہ تین لڑکیوں کی روڈ ٹرپ کی کہانی ہے جس سے فرحان اختر ڈیریکٹ کریں گے فلم کو زویا اختر نے لکھا ہے اور اس کے پیڈیوسر میں ریما کامتی, زویا اختر, رتیش شنگھانیا اور فرحان اختر شامل اس سمیں سے چل رہی اس فلم اب بنتی بھی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا لیکن ہماری ذرا کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے تیوٹی نیوز ٹوینی فور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے لائک کیجے اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیں نمسکار